ہم پڑھ چکے ہیں کہ افیکٹیو ڈسین میکنگ کی بنیاد لیول آف اویلیبل انفرمیشن پر ہوتی ہے اور انفرمیشن کا نا ہونا انسرٹینٹی کو کرتا ہے اس سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ یہ انسرٹینٹی کیسے پیدا ہوتی ہے اس کے لیے میں دو ڈیمینشن سمجھنا پڑیں گی پہلی ڈیمینشن ہے انوارمنٹل چینج جو بتاتا ہے کہ ہماری آرگنیزیشن کا انوارمنٹ کتنا سٹیبل ہے اگر یہ اوور ٹائم سیم رہے تو یہ سٹیٹک انوارمنٹ کہلائے گا اگر یہ چینج ہو رہا ہو اور اسے پریٹکٹ کرنا مشکل ہو تو یہ ڈائنامک انوارمنٹ کہلاتا ہے دوسری ڈیمینشن ہے انوارمنٹل کمپلیکسٹی جو بتاتی ہے کہ کسی آرگنیزیشن کے انوارمنٹ میں کتنے ویریبلز ہیں اور آرگنیزیشن ان ویریبلز اور ان کے امپیکٹ کے بارے میں کتنا جانتی ہے اس پیس پر آرگنیزیشن انوارمنٹ سیمپل یا کمپلیکس ہوگا ان ڈیمینشن سے بننے والے چار کمبینیشنز اب سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک سیمپل اور سٹیٹک انوارمنٹ میں انسرٹینٹی کا لیول لو رہے گا کمپلیکس مگر سٹیٹک انوارمنٹ میں مادرئٹلی لو انسرٹینٹی پائی جائے گی سیمپل مگر ڈائنیمک انوارمنٹ میں مادرئٹلی ہائی انسرٹینٹی پائی جائے گی جبکہ کمپلیکس اور ڈائنیمک انوارمنٹ ہائیلی انسرٹن ہوگا انفرچنٹلی زیارہ تر آرگنیزیشنز کا انوارمنٹ یہی ہوتا ہے اور وہ ہائیلی انسرٹن کنڈیشنز کو فیس کرتی ہیں جس کی وجہ سے ڈسین میکنگ مشکل تر ہوتی جاتی ہے